اسلام علیکم ناظرین چینل میں خوش آمدید حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب ذل بجہ دین یعنی دو چادروں والا ہے حضرت ذل بجہ دین رضی اللہ عنہ کا تعلوب مدینہ منبرا کے گردنواع میں آباد قبیلہ مزینہ سے ہے آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا والد نے وراست میں کوئی مال نہیں چھوڑا چچا مالدار تھا لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پربرش کی یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوت میں حاضر نہیں دوگے مجھے اسلام لانے کی اجادت دے دو اس نے کہا اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا جہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا آپ نے فرمایا میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں میرا سب کچھ لے لو چچا نے آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا ایک روایت کے مطابق جب آپ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول کی شما روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے آپ کی والدہ اپنے قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا یہ بہت شرم و حجہ والا ہے اگر اس کے کپڑے اتار لوگے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا لہذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور بڑھنا کر دیا آپ ایک کمر میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہیں پہنچیں گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا تم لوگ اس کے کپڑے دے دو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا پھر والدہ نے اپنی چادر کے دو حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اور لیا اور دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ آپ رضی اللہ عنہ سہر کے وقت مدینہ پہنچے اور محضی نبوی شریف میں ٹھہرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا تم کون ہو عرص کی میرا نام عبدالعزی ہے میں فقیر اور مسافر ہوں آپ کی محبت میں گرفتار ہوں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں اشارت فرمایا تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لکب ذل بجادین ہے ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو نماز فجر کے بعد جب سورسلو ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے پھر اپنی رہائش کی طرف سے لے جاتے آپ رضی اللہ عنہ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن پڑھ لیا آپ مجزیہ نبی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے ایک مرتبہ حضر عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس عرابی دیہاتی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرآن کرتا ہے اور دوسروں کو تلاوتِ قرآن سے روک دیتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کی ہے ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بارگئی رسالت میں سوال کیا کیا یہ ریاکار دکھاو کرنے والا ہے ارشاد فرمایا تم اسے چھوڑ دو یہ افاہین ہے یعنی گرہ اوزاری کرنے والوں میں سے ہے سن نو حجری ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگِ طبوع کے لئے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامی ہوگر چل پڑے اور درخواست کی جرسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ببول کی درخت کی چھال مگوائی آپ چھال لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے عرض کی میں نے اس کی خوش نہیں کی اشارت فرمایا جب تم جہاد کے لئے نکلو اگر بخار میں فوت ہوگے جب بھی تم شہید ہوگے اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہوگے کوئی حرج نہیں کہ شہادت کیسے طرح ملے خدا پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقامِ طبوک پہنچ کر تقریباً بیس راتے دشمن کا انتظار کیا وہیں حضرت ذل بجادین کو بخار چڑھا اور اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں